اللہ رکھوار رکھو این اللہ و ملائکتو یسلونا علی النبی یا اللہی ناوال مسلو علیہ وسلم تصویم اللہ مسلیلہ سینا و مولانا محمد و علیہ وسلم سینا و مولانا محمد و مولانا محمد و علیہ وسلم گزشتہ تقریباً دس گیارہ ماہ یا بارہ ماہ ہونے گا لے ہم متعدد دفعہ یہاں پہ اس میک کے سامنے اتجاج کرنے کے لئے آئے اکٹھے گئے پھر ہم کسی نہ کسی بات پہ توقع رکھ کے یقین دانی کر کے کہ یار یہ ایسے کہہ رہے ہیں تو ہوگا سوائے ایک دفعہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی اس کے بعد پھر وہیں سے باتیں شروع ہوئی اور وہیں لارے لپے پہ ایک سال گزر گیا ہے آج کا جو ہمارا اکٹھیا اتجاج ہے ہمارے ساتھ بیک مینجر صاحب موجود ہے حالاتوں واقعات یہ ہیں کہ پہلے پہل جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں اندازہ تھا کہ ہم نے اتجاج کیا تو شاید ہمارا کام بان جائے اتجاج کیا رستہ استیار کیا ہمیں کچھ نہ کچھ وصولی ہوئی اس کے بعد کہا گیا کہ ابھی فائی اے تحقیقات کر رہے ہیں فائی اے کی جو ہی تحقیقات مکمل ہوگی تو آپ کو پیسے مل جائے اور گزشتہ دو ماہ کے دوران ہم نے تقریباً چھ ماہ کے اندر بیس بائیس دفعہ فائی اے میں چکر لگائے پہلے یہ تھا کہ کچھ بندے رہ گئے جی ان کی انٹری کروائیں جن کے پاس فلاں بندہ میس ہو گیا فلاں میس ہو گیا جو رہ گئے تھے وہ بھی مکمل کروائے ابھی دو مہینے ہو گئے یا ڈیڑھ مہینے ہو گئے چلان بھی مکمل ہو گیا ایک دفعہ نہیں ہم کوئی پچیس طفق ہے ریکٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں دس طفق آ کے خط لکھیں بیٹ کو بینک نے کبھی کیا ڈیفینس لیا کبھی کیا ڈیفینس لیا کبھی کہا جی چلان آ رہے ہیں ہمارا چلان کے ساتھ کوئی وستہ نہیں ہے آپ ہماری طرف سے چلان کو آگے لگا دیں سمجھ ہے یہ بات ابھی ہم سکھ چکے ہیں جو لوگ ہیں جن کو یہ امید تھی کہ آپ چلان پیش ہو گا یا آپ بینک ہمارے ساتھ سیدھی بات کرے گا بینک نے تا آر ڈیفینس لیتے 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 ابھی علات یہ کریئٹ کر دیئے کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں ایک وہ بھیج دیتے ہیں اپنا کوئی نمائندہ وہ آگے مطمئن کر کے لکل جاتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ بطور پاکستانی ابھی مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ ہمیں ایسے ملک میں رہتے ہیں کتنا پیارا ہمیں اللہ نے ملک دیا کہ بینک ٹکیتی ہوئی چلے گئے ایف آئی اپنی نقامی تسلیم کرے ایک سال ہو گئے نہ ایف آئی اے نے ملزم گرفتار کی ہے نہ کچھ اور ہوئے صرف یہ ہوئے کہ جلان بنا رہے ہیں سکتات ہو رہی ہے سکتات ایک خط لکھنا تھا چھ مہینے ہو گئے وہ بھی کبھی کہتے ہیں لکھ دی ہے کبھی کہتے ہیں نہیں لکھ دی ہے کبھی کہتے ہیں لکھ دی ہے لیکن ہمارا تحقیقات کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے ایف آئی ایار میں جو مدعی ہے وہ بینک ہے ملزم کوئی اور ہے ملزم بھی ان کا اپنے وہ منیجر تھا اس کو تینات آپ نے کیا تھا ایڈیٹ ٹکی میں آپ کی آتی تھی وہ دو سال آپ کو انگلی پہ نچاتا رہا وہ جب نکل گیا ایک سال ہو گیا وہ پھر بھی آپ کو انگلی پہ نچا رہا ہے صرف آپ کو نہیں ابھی تو ایف آئی ای کو بھی نچا رہا ہے ہمارا اس چلان کے ساتھ ہمارا اس ملزم کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ ہمارے بھائیان آتے خان صاحب تحصیل جنڈ کے جو وہ لوگ جن کی سب بیسٹ ریپوٹیشن ہے بینکنگ میں وہ یہ شخص ہے جہاں ان کے والد صاحب یہاں پہ تناہت رہے ایک نام ہے بینکنگ کی شعبے میں ان کے والد صاحب تھا اور ان کا ابھی جو آپ نے کام کیا کہ ایماندار آدمی آپ نے ڈسٹرک کٹک سے چن کے ڈھونڈ کے یہاں پہ لگایا یہ تین سال پہلے جو نہیں کیے یا آپ یا آپ کی ٹیم کے نمائندے یا آپ کی آڈٹ والے اتنے سوئے گئے تھے کہ کروڑوں روپے کے فراڈ کرتا رہا وہ آپ کو رسیدے یہاں سے جاری کر کے دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا آپ آتے رہے آڈٹ کرتے رہے جاتے رہے پھر آئے پھر گئے پھر آئے کسی ادارہ نے اس کو ہاتھ بھی لگایا ابھی جو پنجاب بینک ہے اس کے ساتھ ہمارے جو جو باتیں تھی جو ہمیں اس سے امید تھی وہ یقین کریں ابھی ٹوٹ کی میں آپ کو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کبھی وہاں سے تحقیقات مکمل کبھی یہاں سے تحقیقات مکمل یہ ابتدائی ٹرائل ہے کہ ہم جو ہے وہ بینک کو بند کر کے کھڑے ہی ہیں یہ ایک بینک ہم نے بند کی ہے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ حرکت میں آتے ہیں تو بسم اللہ ورنہ ہم نے ایسے بینک کو کیا کرنا ہم اس کو آگ بھی لگا دیں گے اگر یہ ہمارے پیسے کھا کے نکل گیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر یہ جرم ہے تو ہم کریں گے اور اگر یہ اس پہ ہمیں کوئی سزاپ اتنا پڑتی ہے ہم بھکتیں گے لیکن آپ اس کو ہم تالہ لگائے بغیر ہمارے پاس کوئی حال نہیں ہے تو جو پنجاب بینک کی انتظامی ہے وہ ابھی حالات اس قابل ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے کمیٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ بات کریں تو پھر آپ کا ادارہ ہے ہمارا بھی ادارہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ ادارہ یہاں سے شفٹ نہ ہو لیکن اگر آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیں گے پھر ہم نے اس کو تالہ لگانے اگر ہم نے دیکھا آپ نہیں قابو ہو رہے ہم نے پنڈی گیب جا کے تالہ لگانے ہم نے جنڈ آ کے تالہ لگانے اب بھی ہم نکل پڑے ہیں یہ جدو جہاں سے شروع کی تھی وہی سے دوبارہ جہاں پہ ختم کی تھی وہی سے دوبارہ شروع کرتی یہ آج اس کا آپ یہ سمجھے کہ آپ کو ہم پہلا ٹرائل دے رہے ہیں کہ ہم نے بینک بند کیے یہ صرف بینک بند کرنا ہے ایک ادارے کی بزتی نہیں ایک شخص کی بزتی نہیں پورے ملک کی ہمارے کی بزتی ہے کہ ہمارے ملک یہ قانون ہے جی ایف آئی ہے ملزم پکڑ رہی ہے آج ایک سال ہو گیا ملزم پکڑ سکے نہ آپ تحقیقات مکمل کر سکے نہ آپ ان کو پیسے دے سکے جزا سزا ہوتی رہے گی ہمارا کوئی تعلق نہیں جزا سزا کے ساتھ جزا سزا آپ کا تعلق ہے آپ کے ادارے پہ بہت بڑا دبا لگ گئے کہ آپ نے ایک منیجر کو یہاں پہ سلیکس کی آپ نے اس کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تنخواہ دی اور وہ آپ کو ہی دعا دے کے نکل گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جو جرم ہے یا آپ اپنی جو ذیتی ہے یا آپ اپنی جو نائل ہی ہے اس کا بدلہ ہم سے لیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں ان کے پیسے کھا کے آپ بیٹھ جائیں تو بینک کی جو انتظامی ہے اس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ پیسے دینے کے علاوہ تیسرا کوئی حال آپ کے پاس نہیں ہے ہم آپ یہ سمجھیں کہ آپ تیار ہو کے نکلیں کہ یا آپ پیسے دیں گے یا ہم پھر جو ہمارے موڈ میں آیا جو ہم نے ہمارا جیچا وہ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی تھرڈ آفشن ہے کوئی نہیں یہ جو تقیقات ہے سچی سی بات آپ کو کہہ رہا ہوں میرا مختلف ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ تعلق بھی راز مجھے جزینی طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ پوری ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ کریں ہم یہ کرتے ہیں پھر اس کام کو تھنڈا کرتے نکال لیں گے انشاءاللہ ہم کسی بھی صورت اس کو تھنڈا نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے ہمیں جو کرنا پڑا کریں گے ایف ای آر ہونا رفتار ہو جانا کوئی اور چیز ہو جانا مار کھانے کے لئے بھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ ہم جو کرنا پڑا کریں گے لیکن اس سب آپ سے یہ گزارش ہیں تو اس سب آئیں یہ آپ کا بھی دارہ ہے یہ ہمارا بھی دارہ ہے ہم آپ کی بھی عزت چاہتے ہیں ہم اپنی بھی عزت چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے پیسے ان کو مل جائیں جگڑا ہمارا صرف یہ ان کے پیسے کے دارے کی وجہ سے گئے ہیں آپ کے دارے کے منیجر کی وجہ سے گئے ہیں اگر آپ ہمیں تالے والے کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ جو آج ہم نے کام شروع کی ہے یہ پھر ہم اپنی مرضی سے ختم کریں گے جو ہم سے بن سکا وہ ہم کریں گے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے تو بطور قوم یہ یاد رکھیں سوشل ویڈیا کا دور ہے جب یہ باتیں نکلتی ہیں کہ آپ فراد ہو کے تحصیل جانے میں پنجاب بینک دوسرا فراد ہے ایک نہیں دوسرا فراد ہے یہ ہماری تحصیل کے ساتھ اتنی بڑی جاتی ہے ان لوگوں کو پس پس ڈال کے وہ بیٹھے ہیں ان کے دو کروڑتے چھے کروڑتے کھا گی لیکن جو اہلیانے مٹھال ہیں یہ جو لوگ ہیں جن کے پیسے آپ ابھی پنجاب بینک یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں آپ سکتے ہیں ہم شکریہ